خطبہ بہو سے دوست و احباب ایسے ہیں جو جنہ کی نماز پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں درتے ہیں گھورا جاتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں اور خطبہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ایسے بھی انہی لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ ہے ایک درخواست ہے کہ مفتی صاحب ہندی میں مختصر سا آسان سا جنہ کا خطبہ پیش کیا جائے ارسال کیا جائے ہم تک پہنچایا جائے اور آج انہی لوگوں کی درخواست نے مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے پر مجبور کیا یقینا جنہ کا خطبہ عربی میں ہی دیا جائے گا لیکن اسی عربی عبارت کو میں ہندی میں لکھ کر اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جو عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے اور ہندی میں جو اسکرین پر میں دکھاؤں گا اس کو دیکھ کر اور میری آباز کو سن کر وہ خطبہ یاد کر سکے یا اس کو محفوظ کر کے دیکھ کر پڑھ سکے الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتد یا لولا ان هدانا اللہ وا اشہد ان لا الہ الا اللہ وا اشہد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابه وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وقال النبی صل اللہ علیہ واسلم طلب العلم فریزة على كل مسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلم ظل له ومن يظلله فلا هادی له ونشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ خیر خلقه محمدٍ وآله واسحابه واسلم خصوصا على اول الصحابة وافزلهم بالتحقیق امیر المؤمنین ابي بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه وعلا اور الاحباب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه وعلا اكمل الحیاء والإيمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه وعلا اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنه وعلا سائد الصحابة والتابعین بزوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواب کریم ملک بررعوف الرحیم میرے عزیز ساتھیو میں نے پہلے خطبے کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اگر آپ کو وہ آیت یاد ہے تو وہی پڑھئے نہیں تو یاد کر لیجئے اور اگر یاد نہ ہو سکے تو جو آیت جو صورت آپ کو یاد ہے اس کی جگہ پر تلاوت کر کے خطبہ مکمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث تلاوت کی اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہے تو صحیح ہے اسی کی تلاوت کر دیجئے اور اگر وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی اور حدیث اس جگہ پر تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اور حدیث آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بغیر حدیث کی تلاوت کے بھی آپ کا خطبہ مکمل ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کو دوسرا خطبہ یاد نہیں ہو پا رہا ہے آپ کی زمان پر دوسرا خطبہ نئی چہر پا رہا ہے تو پھر آپ دوسرے خطبے کے اندر پہلے خطبے کو بھی پڑھ دیں گے تو خطبہ ادا ہو جائے گا بلکل آسان سمپل ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے خطبہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ خطبہ ادا کریں کیونکہ یہی مسلم خطبہ ہے کتابوں کے اندر اسی طریقے سے لکھا ہوا ملتا ہے میں نے اس میں تھوڑی بہت تخفیف کی ہے لیکن کتابوں کے اندر یہی شکل اور یہی صورت خطبہ دینے کی